السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خواب میں بچہ یا بچی کی پیدائش دیکھنا بیٹا یا بیٹی کی پیدائش دیکھنا اس سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے آئیے خواب اور تعبیر کے سلسلہ شروع کرتے ہیں خواب میں لڑکا پیدا ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں یا اس کی بیوی کے بطن اور پیٹ سے لڑکے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی امید سے ہے تو انشاءاللہ تعالی لڑکا پیدا ہونا یہ لڑکی پیدا ہونے کی علامت ہوتی ہے یعنی اگر لڑکے کی پیدائش دیکھی ہے تو پھر لڑکی پیدا ہوگی اور اگر بیوی امید سے نہیں ہے پرگننٹ لیڈی نہیں ہے حاملہ نہیں ہے تو پھر وہ چیز اس خواب دیکھنے والے کو ملے گی جس کی اسے امید بھی نہیں ہوگی اور ایسی جگہ سے اللہ تعالی اس کی ضروریات کو پورا کرائے گا جہاں سے اس کو کوئی توقع بھی نہیں ہوگی اتنا بہترین خواب ہیں دوسر خواب ہیں بیٹے کا مرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹے کا انتقال ہو گیا وفات پا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیٹے کے خواب میں مرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن سے نجات پائے گا اور خواب دیکھنے والے کا دشمن اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی عذیت اور تکلیف نہیں پہنچا سکے گا بیٹے کے مرنے کی خواب میں یہ تعبیر ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا دشمن کے وار سے دشمن کی عذیتوں سے محفوظ رہے گا تیسرا خواب ہے بیٹا دیکھنا کسی نے بیٹے کی پیدائش نہیں دیکھی بس نورمل خواب میں اپنا بیٹا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر بہت سارے بیٹے دیکھے ہیں اور اولاد دیکھی ہے تو یہ غم پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوتا ہے اگر کسی نے بہت سارے بیٹے یا بہت ساری اولاد دیکھی ہیں یہ خواب دیکھنے والے کے لیے کسی غم اور پریشانی کے آنے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے چوتھا خواب ہے اپنی بیٹے کو زبا کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی بیٹے کو زبا کر رہا ہے قربان کر رہا ہے تو اگر اسلام کے لیے زبا کر رہا ہے اسلام کے لیے قربان کر رہا ہے تو پھر یہ خواب دیکھنے والا دارین کی سعادتیں پائے گا دنیا آخرت کی خوب خوشی پائے گا اور اللہ تعالیٰ مقرب ترین بزرگ ترین بندوں میں اس کو شامل فرمائے گا اگر اس نے حج نہیں کیا ہے تو اللہ اس کے لیے حج کے وسائل اور اسباب پیدا کر دے گا یعنی بیٹے کو دین کے لیے زبا کرنے اور قربان کرتے ہوئے خواب میں دیکھنے کی تعبیر بہترین ہوتی ہے اور یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے پانچوہ خوابیں بیٹی پیدا ہونا اگر کسی شخص نے دیکھا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے یہ ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے مرد کو اللہ تعالی حلال طریقے پر حلال روزی سے خوب نوازے گا چھٹا خواب ہے خواب میں بیٹی کو مردہ دیکھنا مرا ہوا دیکھنا اپنی بیٹی کو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کاروبار میں نقصان اور ٹوٹا ہوگا اس کو کاروبار میں لوس اٹھانا پڑے گا یعنی بیٹی کے انتقال اور مرنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا مالی اعتبار سے پریشانی آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے دوستو یہ ہم نے بچے اور بچی بیٹے اور بیٹی سے ریلیٹڈ چھ اہم خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا خواب ہماری کمنٹس میں لکھیں اور لکھتے ہوئے یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ خواب دیکھنے والا خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں یا رات میں کس وقت دیکھا ہے اور چوتھی بات یہ خواب جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اور پانچ بھی بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے کہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ساتھوی اہم بات یہ ہے کہ اس طرح اپنا خواب لکھنے کے بعد آپ جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ